اور ہائی کورٹ نے فور جی لائسنس میں مبینہ کرپشن سے مطالق کیس میں اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ نئے اختیارات کا غلط استعمال گورننس اور معیشت پر منفی اثرات مرتب کر رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فور جی لائسنس میں مبینہ کرپشن سے مطالق کیس میں پی ٹی اے کے ڈی جی عبدالصمد اور ڈائریکٹر عمجد مصطفیٰ کی زمانت منظوری کا چھپن صفات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا فیصلے پر چیف جیسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جیسٹس اثر من اللہ اور جیسٹس میاں گل حسن اور انگزیب کے دستخط ہیں عدالت حالیہ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ کرپشن کی لانت سے چھٹکارے کے لیے بلا تفریق احتساب ضروری ہے نیب ایسا ادارہ بنے کہ کرپ اس سے ڈریں اور عام لوگوں کا اس پر اعتبار ہو وائٹ کالرز قائم سے نمٹنے کے لیے تفتیشی افسران کی پیشہ ورانہ تربیت بھی لازم ہیں تفتیشی افسران ملزم کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے مناسب پابندی آئیت کر سکتا ہے تاہم گرفتاری کے ثواب دیدی اختیارات کا ویجہ استعمال عوامی مفاد کے لیے نقصان دے ہے نیب اختیارات کا غلط استعمال گورننس اور معیشت پر منفی اثرات مرتب کر رہا ہے عدالت حالیہ نے اپنے فیصلے میں نیب کے ملزمان کی گرفتاری کے اختیارات پر اہم سوال اٹھا دیئے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جرم میں ملوث ہونے کے ناکافی شواہد کی عدم موجودگی پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا گرفتاری سے پہلے نیب کے پاس ٹھوز شواہد ہونا لازمی ہے ملزم کے خلاف ٹھوز شواہد کی عدم موجودگی میں اس کی گرفتاری اختیارات انی منفی اثرات کو دور کرنے کے لیے نیب ترمینی آرڈیننس جاری کیا گیا ہے